بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے ہمارا ملک پاکستان بہت خوبصورت ہے یہاں کے خوبصورت مقامات نئی اور پرانی طرز کی امارتیں بہت مشہور ہیں یہی وجہ ہے کہ دوسرے ملکوں سے سہر و سیاحت کے شکین لوگ ہمارے ملک میں آتے رہتے ہیں یہ لوگ خوبصورت مقامات کے ساتھ یہاں کے تاریخی مقامات کو بھی بہت شوک سے دیکھتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کی چھ مشہور تاریخی امارتوں کے بارے میں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں چلیے دیکھتے ہیں وہ چھ مشہور تاریخی امارتیں کون سی ہیں مسجد محبت خان کوٹ ڈی جی کلہ قائد آزم ریزیڈنسی زیارت شاہی کلہ لاہور کلہ بلتت کلہ باگسر اب ہم من بائی ون ان سب کے بارے میں جانیں گے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مسجد محبت خان کی یہ پشاور کی ایک مشہور مسجد ہے جو قابل کے گورنر محبت خان نے سولہ سو ستر میں بنوائی تھی لاہور کی بادشاہی مسجد کی طرز پر بنائی گئی یہ مسجد پاکستان کے چند اہم ترین تاریخی امارتوں میں سے ایک ہے اس کے سہن کے درمیان میں ایک بڑا ہوس اور وضو خانہ تعمیر کیا گیا ہے مسجد کی دیواروں پر انتہائی خوبصورت لکھائی کی گئی ہے اس کی چھت پر سات گمبد بنائے گئے ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کوٹ ڈی جی کلہ یہ کلہ صوبہ سندھ میں جلہ خیرپور کے قصبے کوٹ ڈی جی میں واقعہ ہے سو فٹ انچی پہاڑی پر واقعہ یہ کلہ سوہ دو سو برس قبل سندھ کے حکمران سہراب خان تالپور نے تعمیر کروایا تھا اس کلے میں نگرانی کے لیے پچاس فٹ انچے تین منار تعمیر کیے گئے تھے کلے میں جگہ جگہ توپیں رکھنے کی جگہیں بنائی گئی تھیں شاہی دروازے کے علاوہ کلے میں داخل ہونے کے تین خفیہ راستے رکھے گئے تھے یہ کلہ مخصوص طرز تعمیر اور خوبصورتی کی وجہ سے آج بھی سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے اب ہم بات کرتے ہیں قائد آزم ریزیڈنسی زیارت یہ امارت صوبہ بلوچستان کے صحت افضاء مقام وادی زیارت میں واقعہ ہے یہ خوبصورت امارت اٹھارہ سو بانمے میں تعمیر کی گئی تھی آٹھ کمروں پر مشتمل اس امارت میں مجموعی طور پر اٹھائیس دروازے بنائے گئے ہیں لکڑی سے تعمیر کی گئی یہ امارت فن تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے انیس سو اٹھالیس میں قائد آزم محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ بیماری کے دنوں میں ڈاکٹروں کے مشفرے سے یہاں آئے تھے اور اپنی زندگی کے آخری دو ماہ دس دن اس رہائش میں قیام کیا قائد کی وفات کے بعد اس امارت کو قائد آزم ریزیڈنسی کا نام دے کر قومی ورثہ قرار دے دیا گیا اس امارت میں قائد آزم کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کو نمائش کے لئے رکھا گیا ہے پاکستان کے سو روپے کے کرنسی نوٹ کی پشت پر اس امارت کی تصویر موجود ہے اب ہم بات کرتے ہیں شاہی قلع لاہور صوبہ پنجاب کے دار الحکومت لاہور میں واقعہ یہ قلعہ پاکستان کا سب سے مشہور تاریخی قلعہ ہے اسے آز سے ساڑھے چار سو سال پہلے اکبر بادشاہ نے تعمیر کرایا تھا اس کی چار دیواری چوڑی بلند اور مضبوط ہے دیوانے عام دیوانے خاص جھروکہ اور شیش محل اس قلعے کی قابل ذکر امارتیں ہیں اس قلعے کی سب سے پرانی امارت دیوانے عام ہے چالیس ستونوں پر کھڑی یہ امارت ہر وقت شاہی عمرہ سے بھری رہتی اس دیوان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کے اندر سنگ مرمر سے ایک جھروکہ تعمیر کیا گیا تھا یہاں سے بادشاہ عوام کو اپنا دیدار کرواتے شاہی دور کی بہت سے چیزوں کو اس قلعے کے اندر ایک اجائب گھر میں رکھا گیا ہے شاہی قلعے کے سامنے مشہور تاریخی امارت بادشاہی مسجد اور مزار اقبال بھی ہے اب ہم بات کرتے ہیں قلعہ بلتت گلگت بلتستان کی خوبصورت وادیہ ہنزہ میں واقعہ یہ قلعہ سات سو سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اس قلعے کے باسٹھ دروازے ہیں انیس سو پنتالیس تک یہ قلعہ ہنزہ کے حکمرانوں کے زیر استعمال رہا انیس سو نوے میں ہنزہ کے آخری حکمران کے بیٹے نے اس قلعے کو بلتت ہریٹیج ٹرسٹ کے حوالے کر دیا اس قلعے کے چند نمائیں پہلو یہ ہیں قلعے کی چھت پر پرانے زمانے کی توپ اب بھی دکھائی دیتی ہے اس قلعے میں پرانے زمانے کی ایک بندوق اٹھارویں صدی میں ایک روسی جاسوس نے اس وقت کے حکمران کو تحفے میں دی تھی اس قلعے میں ایک ایسا کمرہ بھی ہے جہاں سے پوری وادیہ ہنزہ کا دلکش منظر دیکھا جا سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں قلعہ باغسر یہ قلعہ آزاد کشمیر کے زلہ بھمبر کے ایک خوبصورت اور تاریخی مقام باغے سر میں واقعہ ہے اس کی تعمیر مغلیہ دور میں ہوئی کہا جاتا ہے کہ سولہ سو ستائیس میں مغل شہنشاہ جھانگیر کشمیر کے دورے پر آیا تھا قلعہ باغسر پہنچ کر وہ بیمار ہوا اور یہیں اس نے وفات پائی اس کی لاش کو یہاں سے لے جا کر لاہور میں دفن کیا گیا مغلوں کے بعد دیگر باشا بھی قلعہ باغ سر میں رہے قلعہ کے دامن میں واقعہ باغسر جھیل اس جگہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے یہ سب پاکستان کی وہ تاریخی امارتیں ہیں جو بہت مشہور ہیں مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں تینک یو اللہ حافظ موسیقی